دوستو نمسکار بھائی بہت زیادہ سمشہیں آ رہی ہے کہ بکریاں بچے گرا دیتی ہے اور بچے گرانے کے بعد پھر سے گیا پھر نہیں ہوتی یہ بہت بڑی سمشہ کئی بکریاں ہیٹ میں ہی نہیں آتی تو کئی ہیٹ میں آ جاتی ہے لیکن ریپیٹر بن جاتی ہے بار بار کروش کرواتے ہیں یا ہی کرواتے ہیں اس کے باوجود کھنسیو نہیں کرتی ہے تو ایک ویسے اس بات میں بتاؤں کہ آج میں جو اپنا فورمولا بتانے جا رہا ہوں اس فورمولے کو اگر آپ استعمال کر لیں گے تو 99% بچے دانی صحیح ہو جائے گی اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی لیکن پھر بھی اگر کسی نے یہ فورمولا مال لیچے پہلے استعمال نہیں کیا ساپ اور اب ریپیٹر بن گئی ہے تو کیا کریں گے تو آپ نزدیکی پسوچکسک سے ملیے اور بچے دانی میں اچھی برانڈیڈ دوہ ڈلوائیے تو اس سے سیٹ ہو جائے گی آج کل تو سسٹم چل رہا ہے دوہ ڈالنے کا بکریوں میں بہت شاندار ڈیزرڈ مل رہا ہے جب سے ہم نے بکریوں میں اے آئی کرنا شروع کیا ہے چار پان سال میں ایک رانتی سی آئی ہے بکریوں جو ریپیٹر بن رہی تھی وہ کم ہو رہی ہے کیوں کیونکہ جس پروسے سے اے آئی کی جاتی ہے اسی پروسے سے بچے دانی میں دوہ چھوڑ دی جاتی ہے اور یہی سب چیزیں ہم ہمارے آن لائن سیسن میں وستہار سے لیتے ہیں تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوئن کر سکتے ہیں راماوات اینیمل ایپ پر یہ گوٹ کلاس میں آن لائن سیسن چلتا ہے گوٹ فارمین کی جو کلاسز ہے وہاں فری کلاسز ہوتی ہے وہاں آپ اپنا نولیج بردی کر سکتے ہیں اپنا پرشنوں کا جواب بھی پاس سکتے ہیں اب دیکھئے بات اگر کریں کہ ریپیٹ ہو رہی ہے صاحب یا بھی نہیں ہو رہی ہے تو پہلے سے ہی آپ کچھ ایسا پربند کیجئے کہ وہ ریپیٹر بنے ہی نہ تو پہلے سے کیا پربند کریں گے جو ہی بکری بچہ گراتی ہے اس سمیں بچے گرانے کے ترنت بعد گڑ ازوائن والا جو کارڈا ہے پرم پراغت کارڈا ہے ہم دیتے آئے ہیں اسی کو پتاس گرام گڑ جو ہم ڈائی سو یا پانسو ایمل پانی میں اچھی طریقے سے اُبالتے ہیں ساتھ میں پندرہ گرام ازوائن لے لیتے ہیں گڑ ازوائن دیتے آئے ہیں گرمی کے موسم میں تھوڑی ماترہ کم دیتے ہیں اور سردی کے موسم میں تھوڑی ماترہ بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا فرمولا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ چھوچ چیزیں دینی ہے وہ بھائی بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ان میں کیا ہے پانچ گرام جیرہ پانچ گرام حلدی اور پانچ گرام ہی سوٹ ان تینوں کا بھی پاؤڈر بنا لیجئے پاؤڈر بنا کر کے اور یہ جو پاندرہ گرام مکسپ بنا ہے روچ یہ بھی اسی میں ملا دیجئے اور اُبال کر کے جو کارڈہ بنتا ہے اس کارڈے کو بینہ چھانے ہی چھان لیں تو بھی کوئی بات نہیں بینہ چھانے ہی آپ بکری کو پلا دیجئے مائنڈ بلوئنگ ریجل ملے گا یہ پانچ دن تک لگا تار دینا ہے اگر بکری نے بچے گرائے جر نہیں گرئی ہے تو دو دن تک دن میں دو بار دیں گے اگلے تین دن میں دن میں ایک ایک بار دیں گے اور بیچ کا جو دس دن کا گیپ چھوڑیں گے اور دس دن کا گیپ چھوڑ کر کے اور پھر سے پانس دن تک لگا تار اس کارڈے کا استعمال کروایا جائے گا پھر جب بکری ہیٹ میں آئے گی نا بھائی کنفرم کنسیو کرے گی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی بچے دانی میں دوہ ڈلوانے کی لیکن اس کے ساتھ جس جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایسا منرل مکشر جس میں کی سارے کے سارے ویٹامین منرلز جو کی بکری کو چاہیے بکری کی بچے دانی کو چاہیے لگ بھگ کمپلیٹ 24 سے بھی زیادہ اس میں آپ کو مل جائیں گے تو اس کا استعمال ملکو فیڈ پلٹینم کا استعمال 5 گرام روز کریں گے اور اسی دن سے شروع کر دیں گے جب اس نے بچہ گرا دیا ہے اور اگر آپ گربہ وستہ میں ہی دے دیں گے تو نوبت ہی نہیں آئے گی بچہ گرائے گی نہیں کیونکہ ویٹامین منرلز جب پروپر رہیں گے تو بکری کمجور نہیں ہوگی بکری کی بچے دانی کمجور نہیں ہوگی اور بھائی وہ بچے گرائے گی ہی نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن گلتی تو ہو گئی اب گرا دیا ہے تو جو ہی گراتی ہے اسی دن سے 5 گرام آپ شروع کر دیجئے جتنا جلدی ہو سکے شروع کر دیجئے کئی کہتا ہے صاحب تیسرے دن شروع کر دیں کوئی دن کر دیں تیسرے دن کر دو وہ 5 دن کر دو جو ہی ملتا ہے آپ شروع کر دو اور یہ جب 5 گرام روز آپ دیں گے اس کو continue رکھو ایک کلو پورا کرنا ہی ہے ایک بکری کے لیے پھر دیکھئے جب بھی وہ فرس ٹائم ہیٹ میں آئے گی آپ اگر AI کرواتے ہیں یا بکری سے کرواتے ہیں تو بھائی کنفارم کنسیو کر جائے گی